آج ہم آئے ہیں چنیوٹ یہاں پر سید حسن مرتضیٰ کے گھر ان کے ڈیرے پر اور یہ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکسان پیوز پارٹی کے پنجاب سملی میں ان کی تقریریں بڑی پاپولر ہیں لیکن یہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے آئیے ان سے ملواتے ہیں آپ کو اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فورک وڑائچ آج ہم آئے ہیں رجیہ سعداد چنیوٹ یہاں پر سید حسن مرتضیٰ کے گھر ان کے ڈیرے پر اور یہ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکسان پیوز پارٹی کے پنجاب سملی میں ان کی تقریریں بڑی پاپولر ہیں لیکن یہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے آئیے ان سے ملواتے ہیں آپ کو شاہ جی آپ کی پنجابی کی جو تقریریں بڑی پاپولر ہیں تو آپ کی تقریروں پر فیڈبیک کا بھی قیادت کا آیا کچھ مختلف کیونکہ آپ پنجابی میں بات کرتے ہیں یقیناً آتا ہے جی میری تقریریں میری سپیچیز جو ہیں میرا چیئرمن بھی سنتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں سمجھ تو پنجابی انہیں کم ہی آتی ہوگی لیکن وہ سنجوئے کرتے ہیں کچھ ایسی مثالیں ہیں جو ہے تو ہمارے دیہاتوں کی لیکن وہ بڑی فٹ بیٹھتی ہیں جب آپ سناتے ہیں اور حکومتوں کے اوپر ایک واقعہ وہ ایک تو گھمے والا واقعہ ایک نائی والا واقعہ کوئی ایک سنانا چاہے وہ واقعہ نو اگر دیکھو نا جی کہ وہ ایک بارات آ رہی ہون دی ہے اور وہ نائی کو چاول خراب ہو جاندے نائی وہ نائی اگر کہہ دے ہوئے کہ میری گلتی نال ہوئے نہیں تو بندیاں نے انہوں نے اتھے چڑھ جانا ہے بھی تو ساڑھی ساری برات تھا اور میں مانا تھا جڑا توازو تھا آئی سلسلہ ہوئی خراب کر دیتا ہے اور انہوں نے ڈانٹ پر ٹونی ہے انہوں نے انہوں انہوں منصوب کیتا جس طرح آج ساڑھی حکومت چل رہی ہے کہ انہوں نے سوچیا کہ میں کیوں نہ ہو سنو پہلے جاگی کہہ دے ماں کوئی عذر رکھ دے ماں اے کام تے ہونا ہی ہونے تے میں کہاں گا بین دی وجہ تو یہ خراب ہوئے نہیں انہوں نے جاگے ہوسٹ نو کیا بھی تو اڈی برات آنی ہے انہوں نے سمجھا لو کوئی پٹاخہ چلیا کوئی شورلی چلی کوئی ڈھول وجہیا کوئی آواز شور شرابہ ہویا چوڑ خراب ہو جانے انہوں نے اس انتظار سے کہ کوئی شور شرابہ ہوئے وہ بچارے میزمان جدو برات آئی وہ نسے روکن لئی برات بے کابو ہوئی ہوندی اس ٹائم اور بندے نو جو اس چڑے ہوندہ ہے وہ پیسے سوٹ رہے ہیں ٹول وجہ رہے ہیں توتیاں وجہ رہی ہیں شرنائیاں چل رہی ہیں بچارہ بڑا ہوسٹ نسے آ لیکن وہ چاول خراب ہو چکے سن وہ واپس آیا انہوں نے ملیا نائی نائی نے نا پرنا موڈے ترکھی آیا تھے انہیں کہا اللہ بئی چوڑ خراب ہو گئے جے تو سی توتیاں بجار ہو میں ہے چلے آجے میری کوئی ذمہ داری نہیں میں تو انہوں روک رہے ہیں حکومت دا بھی بلکل ہوئی آلے اور ملک دا بیڑا غرق ہو رہے ہیں انہیں رامنا چلے جانے نائندہ بچہ ہے تھے نائندہ بڑی ہے نائندہ گارے تھے شاہ جی ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ آپ کا یہ ڈیرہ ہے یہی آپ کا ابائی ڈیرہ ہے نہیں ابائی ڈیرہ میرا گاؤں کے اندر ہے جی وہاں پر سارے جو میری فیملی ہے اس میں میرے والد کے کزنز بھی ہیں اور سارے ان کا ہمارا مشترکہ ڈیرہ ہے وہ ادھر ہے تو آئیں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں چلیں جی آپ کو ابائی ڈیرہ دیکھتے ہیں ڈسٹرک کونسل میمبر یونین کونسل کے ناظم اور پھر تین مرتبہ ایم پی اے سیاست کا آغاز کہاں سے کیا دیکھیں جی میں سیاست کا تو شروع سے ہی شوق تھا اور ایٹی فائیو کے الیکشن میں میرے والد صاحب نے کونٹیسٹ کیا غیر جماعتی الیکشن تھا اور وہ ہم نے لوس کیا جیتنے والے جو تھے وہ میرے مامو تھے اور ہارنے والے والد تھے اور جس طرح پھر انہوں نے اپنی جیت سیلیبریٹ کی وہ ایک نفرت سی اندر ہوگی کہ میں نے اپنے والد کا جو بدلہ لینا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہم نے ہمیشہ انہیں سپورٹ کیا اور انہوں نے ہمیں خود کینیڈیٹ نامزد کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ وعدہ خلافی بھی کی اور پھر ایک دفعہ کالج میں تھا اور گھر آیا پیپلز پارٹی سے لگاؤ تھا انس تھا اور جہاں پہ جو میرے دوست تھے وہ بھی پیپلز پارٹی سے تھے اور انہوں نے پی 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 میں کہا کہ آپ کام کیا کرو تو میں نے بھی ان کے ساتھ ہی کام کرنا کوئی اس وقت قیادت موجود نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا ایک روحانی سا تعلق تھا کہ پیپلز پارٹی بڑی پسند ہی تھا بی بی کی آمن تھی ایٹی سکس میں اور اس سے پہلے کچھ جو موبیلائزیشن کا دور تھا وہ چل رہا تھا تو اس میں پولیس نے پکڑ لیا اور جیل کٹی اور پھر جب باپس آیا تو پھر ریگولر ایک پولیٹیکل کارکن کی احسیت سے اسی پلیٹ فارم سے شروع کی آج تک ہوں گئی باقاعدہ آپ کی دیرے داری ہے لوگ آتے ہیں اپنے کام بتاتے ہیں اور آپ پھر صبح سے فون کرنا شروع کر دیتے ہیں سارے فون خود سنتے ہیں میں سارے فون خود سنتا ہوں جی اور جو مصروفیت میں کال مست ہو جاتی ہیں میں انہیں کال بیٹ کرتا ہوں کام بھی پوچھتا ہوں معذرت بھی کرتا ہوں یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے تو والد صاحب تو اس کے بعد الیکشن نہ جیت پائے پھر آپ نے پہلی مرتبہ جو الیکشن لڑا وہ 97 میں کا تھا نہیں میں نے پہلے جو لڑا وہ بلدیاتی الیکشن تھا نائنٹی وان نائنٹی ٹو میں اور وہ میں نے اپنے دادا کے مقابلے میں لڑا وہ میرے والد کے چچا تھے جن کے مقابلے میں میں نے لڑا میں جیتا وہ الیکشن دادا سے الیکشن جیتا تو آپ خاندان میں الیکشن لڑتے رہتے ہیں یہاں پر چونکہ ہی ہمارا ایک ہی گاؤں ہے سارے یہی پہ رہتے ہیں تو انہی سے ہی لڑن ہے کبھی دادا سے لڑ لیا کبھی مامو سے لڑ لیا کبھی چچا سے لڑ لیا آخری الیکشن میں کون تھا عریف؟ آخری الیکشن میں میرے مامو کا بیٹا تھا جو اکسان پیپلز پارٹی پورے سینٹرل پنجاب سے آر جاتی ہے اور آپ کی ایک نشیس جی جاتی ہے آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ آپ کی نشیس پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہے؟ میرے لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں میں گراس روٹ لیول پر جاتا ہوں میں اپنے سپورٹرز کے ساتھ کھڑا ہوں چاہے برا وقت ہے چاہے اچھا وقت ہے چاہے میں اپوزیشن میں ہوں جب سے آپ تو پیپلز پارٹی میں ہیں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئی دوزار دو کا دور بڑا سخت تھا آٹھ میں نون تھی پنجاب میں اور اس کے بعد آپ اب ہیں اسمبلی میں آپ پھر اپوزیشن میں ہیں تو یہ تو سختیاں سختیاں دیکھی ہیں میں کبھی بھی حکومت میں نہیں رہا ہوں ہم کالج میں سیاست کرتے تھے اکسی میں میں پڑھتا تھا تو رائزنگ فرمنائٹس کے نام پہ تو وہاں جمعیت کے خلاف تھے اور ہمیشہ جمعیت برس نے اقدار رہی کالج سے لے کے آج تک میں نے حکومت نہیں دیکھی ہمیشہ اپوزیشن کی ہے تو کیا کسی انتقامی خیال سے سیاست میں آگئے تھے نہیں میرا کوئی انتقام لے میں نے آج تک انتقام نہیں لیا میں نے کبھی کوئی اپنے ہلکے میں پلٹیکل وٹمائزیشن نہیں کی میرے مخالف آتے ہیں میں ان کا بھی کام کر دیتا ہوں کبھی اپنے دشنوں میں بھی جھوٹے برچے نہیں کروائے آج تک میں مخالفوں کے ساتھ بھی چل رہی ہوتی ہے ایک الیکشن میں کوئی مخالف ہوتا ہے دوسرے میں وہ ساتھ ہوتا ہے تو ہاں جہاں پہ آپ کے گروپ کا مسئلہ ہو جہاں پہ آپ کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہو وہاں میں ڈٹ کے مخالفت کرتا ہوں میں دوسروں کا فاتحہ بھی نہیں پڑتا پنجاب اسمجلی میں جو آپ کے علاوہ پارٹی کے ایم پی ایز ہیں ان میں ایک سابق وزیراعظم کا بیٹا ہے ایک سابق گورنر کا بتیجہ اور بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے یا بتیجے وہاں پر موجود ہیں پھر پیپلز پارٹی نے آپ کو کیوں پارلیمنٹ لیڈر بنا دیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا ایک خاصہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی رشتے داریوں پر بلیو نہیں کرتی دوہزار دو تو کمپیرٹیولی بڑا سخت دور تھا پیپلز پارٹی کی تقسیم ہو رہی تھی وہ شرف صاحب کی پاور تھی چودری پرویز لائی یہ لوگ تھے تو آپ کو کسی نے آفر نہیں کی کوئی خیال نہیں آیا شروع شروع میں پیٹریورٹ جب بنی تو اس وقت ساروں نے کوشش کی اس وقت میرا تعلق بھی تھا فیصل صالح یاد صاحب سے انہوں نے بھی کہا کہ آپ ادھر آ جاؤ معذرت کی ان سے کوئی آفر کیا تھا آفر کیا ہونی ہے مزارت کے پیسے نہیں پیسے کا تو مجھے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا نہ ہی اتنی کسی میں ہمت ہے بہت بڑے بڑے ہوں گے پیسوں کا تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں کوئی بات کرے یہی سیاسی عوضیں پزارتیں تو پھر خیال تو آیا ہوگا کہ میں وزیر بن جاؤں نہیں خیال نہیں آیا خیال جو سیاست ہے وہ بی بی شہید کے لیے کر رہے ہیں اور ان کے اور بھٹو صاحب کے جو اس قوم پر احسانات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ساری عمر بھی اگر گزر جائے اپوزیشن میں تو وہ احسانات نہیں اتر سکتے اور میں نہیں چاہتا کہ میں جب مروں اور میں اللہ کرے کہ اگلے جہان بی بی سے ملاقات ہو اور میں شرمندہ نہ ہو کہ میں نے چیرمن ملاول کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ وزیراعظم نہیں بن رہا تھا یا پارٹی کمزور ہو گئی تھی یا پنجاب کے اندر لوگ ہمیں نہیں چاہتے تھے یہ نہ سنو بس جیسے ہے چیرمن کے ساتھ ہیں پنجاب میں تو پیوز پارٹی کے بڑے برج اُلٹ گئے اور ایسے ایسے لوگ ہار گئے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا دراصل وہ برج تھے نہیں وہ چھوٹے لوگ تھے سیاسی بونے تھے جو وقت کے ساتھ چلے گئے پیوز پارٹی کے ایک نظریاتی جماعت ہے اور نظریات جو ہیں وہ کمزور تو پڑ سکتے ہیں ختم نہیں ہو سکتے تو کوئی ایسا فرد یا دو تین لوگ جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہو گئے ان کو پیوز پارٹی سے نہیں جانا چاہیے تھا ان کے ساتھ تو پارٹی نے یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا لیکن پارٹی سے جتنے لوگ بھی گئے ہیں ان کے ساتھ کرنے میں تو پارٹی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن چاند ایک لوگوں کا مجھے بڑا دکھ ہوا ذاتی طور پر اس میں نظیم افضل چاند تھے اور ایسے لوگوں کی بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ چلے گئے واقعی تو پھر راتے جاتے رہتے ہیں تو ذاتی تعلق میں بھی کمی آ جاتی ہے جب کوئی پارٹی چھوڑ دے نہیں میرے ان سے ذاتی تعلق میں کوئی کمی نہیں ہے چیرمن بلاول بھٹو کے ساتھ بھی بڑی قربہ تھے زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات تھے کیا بلاول بھٹو صاحب نے جو پارٹی کو جو لیڈر چاہیے تھا بلاول بھٹو صاحب وہ ساری صلاحیتوں کے ساتھ موجود ہیں؟ یقیناً جی چیرمن بلاول جو ہیں وہ اس وقت جو موجودہ قیادت ہے پاکستان کی ان میں وہ نمبر ون ہے کوئی نہ ان جیسا ویجنری ہے نہ چیرمن جتنی میرے خیال ہے کسی کی بھی ایڈوکیشن ہوگی اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ ایک شہید کا بیٹا ہے ایک شہید کا نواسہ ہے اس کی اپنی ایک اساس ہے اور انہوں نے وہ تکلیفیں دیکھی ہیں جو بھلائی نہیں جا سکتی اور دن کی کمی وہ ہمیشہ محسوس کرتے ہیں منفرد بات جو آپ نے ان میں دیکھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ مولنا پاہنے مجھے تو ان کی ہر چیز ہی اچھی لگنی ہے میرا ان سے ایک پیار کا رشتہ ہے اور میرے ساتھ وہ شاید ساروں کے ساتھ ہی کرتے ہوں لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو بہت ہی وہ کرتے ہیں تو مجھے تو ان کی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میں نے دکھا کہ دروازے بڑے بڑے اور قدیم یہ لوگ یہ کتنا پرانا ڈیرہ ہے یہ سو سال سے تو زیادہ ہے اور یہ ہمارا بھائی ڈیرہ ہے یہ کمرہ ہے کیا اس میں رام بھی کرتے ہیں آپ جب تھک جائیں؟ بڑا کم بہت کم تو کیا فارق وقت جب ملے تو کیا کرتے ہیں؟ جانور ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان میں جاؤں ان کو دیکھوں پہنسے ہیں گائے ہیں اور باقی بکرییاں ہیں باقی ساری چیزیں ہیں ان کے ساتھ پھر میں نے اپنے پرندے بغیرہ بھی ہیں میرے اور ان کے ساتھ ان کی دیکھ بات جانوروں میں میں انجوائے کرتا ہوں جب فارے ہوں تو آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کاشتکاری کاشتکاری میرا جو ہے وہ اب آئی پیشہ ہے اور الحمدللہ اسی سے ڈال روٹی چل رہی ہے چاہا کوئی زندگی کے ایسی خواہش جو مکمل نہیں ہوئے بھی تک؟ زندگی میں ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو میری مکمل نہ ہوئی میں نے بھرپور زندگی گزاری ہے سکول کے زمانے میں بھی بڑا انجوائے کیا ہے کالج میں بھی بڑا انجوائے کیا ہے سیاست میں بڑا انجوائے کیا ہے آپ کا ایک خاص ہے کہ آپ کے ادھر چیمبر میں اسمبلی میں صحفی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ آتے ہیں آتوں پر آت مار رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں اور خاص طور پر وہ جو تقریریں ہیں آپ کی پنجابی میں جو وائرل ہوتی ہیں تو یہ کیا آپ کے اندر ہے آپ نے کوئی تیہ کیا ہے یہ آپ کے شروع سے ایسے ہیں؟ تیہ نہیں کیا جی پنجابی میری مدر ٹانگ ہے ماں بولی ہے میں ماں بولی ایک کو پسند بھی کرتا ہوں اور مجھے اس سے پیار بھی ہے اور میری خواہش ہے کہ میرے بچے بھی جو ہیں حالانکہ وہ لاہور میں ان کی سکولنگ ہے اچھے سکول ہیں سارا کچھ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پنجابی بولیں مجھے وہ بجردہ گامہ اللہ ہے وہ کی واقعہ ہے؟ تو وائرل ہو گیا ہے بہت زیادہ؟ سر واقعات تھے کافی نے اور واقعات جڑے نے اچھے بھی تعدادی لگ دے نے کہ جدو وہ سیاکوں سے بات نال بیان کیتے جاؤں ہیں خالی واقعات سنا نال تے کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی تو ان اسیملی سپیچز آنیاں نہیں ہونا وہ سنا دیا گے تو اسی اپنی تقریر تیار کر کے جان دے؟ قدی بھی نہیں کیتی جی پیپلز پارٹی نے 2018 میں کیا ایسی غلطی کی کہ ان کو پنجاب سے صرف ساتھ نشستیں ملیں؟ پیپلز پارٹی نے میں سمجھتا ہوں جی کہ غلطی تو کوئی بھی نہیں کی پیپلز پارٹی کا جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں برسر اقتدار آئی اور اس وقت جو ملکی حالات تھے جس طریقے سے بی بی کی اسیسینیشن کی گئی جس طریقے سے وہ حکومت ہم نے بنائی اور ہم الیکشن لڑا اور پھر اس کے بعد ہماری جو گممنٹ بنی بڑی کمزور گممنٹ تھی ایک سو پچیس لوگوں کے ساتھ ہم نے وہ حکومت بنائی اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب کا پریزیڈنسی میں چلا جانا وہ بھی نہ جاتے تو میرا شعال میں آج سیاسی جو ہمارا سینیریو ہے یہ کچھ اس طرح نہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ آنس ابھی حالی میں آپ لوگوں کے جو اسطیفے ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں آپ کی پوزیشن تھی سیکرٹی اطلاعات و نشریحات کی انجاب کی اسی طرح کمرزمان کائرہ اور چودری منظور صاحب تو کیا یہ ہوا کیا ایسا ایک دم کیا ہوا یہ صرف خوشاب کا الیکشن تھا جس کی وجہ سے یہ فوری طور پر ہوا دیکھیں جو خوشاب میں ہوا ہے وہ اس میں ہماری بلکل یقینا آپ اس کو چاہے نالائکی سمجھیں چاہے نائلی سمجھیں مس منجمنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پر اگر یہ سوچیں تو پنجاب کے صدارت کے لیے کون سا نام موضوع ہے اگر کوئی چار پانچ آپشنز کیونکہ نام تو مختلف آ رہے ہیں سامنے دیکھیں میں اس میں نام لینا نہیں چاہتا کہ میں نام لوں اور میں اس میں وہ پارٹی بنوں پھر اس کے بعد وہ جو کام کرنے کا مزہ ہے کیونکہ ہم نے تو جو بھی نومینیٹ ہوگا اس کے ساتھ کام کرنا ہے کس قسم کی امید کوئی آنا چاہیے صدا میری خواہش ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کا جیالہ ہی ہو ہمیں میاں منظور پر تو صاحب کی طرح کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں پارٹی کا آدمی لینا چاہیے جو بھی ہو یہ میری خواہش ہے باقی چیئرمن کی مرضی ہے ان کی سوابدید ہے انہیں پورا اختیار ہے وہ جس کو نام زد کرنا تو آپ کا دن جب ہے وہ کس ٹائم شروع ہو جاتا ہے آپ کا دن میرا دن ہر روز سات بجے سات بجے ہاں جی اور ختم کا بات ہے ختم رات جب فارغ ہوا دو بج جائیں تین بج جائیں کبھی کبھی دن بھی ہو جاتا ہے تو کتنے دن ہلکے میں گزارتے ہیں میں فارغ تو ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ہلکے میں ہی رہوں میں لاہور جاتا ہوں یا کہیں بھی جاتا ہوں تو وہ مجبوری کے طور پر جاتا ہوں کہ جانا ضروری ہے بگرنا میں یہاں بڑا کمفرٹیبل رہتا ہوں بڑا خوش رہتا ہوں اپنے لوگوں میں پارٹی میں جو اگزیکٹیو کونسل ہے یا اجلاس جو ہوتے ہیں اس میں بات کرنے کی ازادی ہے مکمل ازادی ہے اپوزیشن پارٹیز جو ہیں مسلم ڈیگ نون ہے یا ایون حکومتی پارٹی پنجاب سمبلی میں آپ کے بہترین دوست کھون ہے ان میں سے کوئی فرد جو ہے اچھا ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے کن کے ساتھ وہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ دیں ہیں تو دو چار اگر نام لینے پڑے نام کیا لینے ہیں یہ تو دوست آپ نہ دشموں کے نام لیتے ہیں نہ دوستوں کے لیتے ہیں نہیں دوست میرے ہیں جی دوست ہیں لیکن ان بیچاروں کے لیے اپنے لیے مسئلہ ہوگا ان کے کام لوں گا ان کی پارٹیاں ان کی انکوائری شروع کر دیں گی آپ نے کوئی تفتیش کروانی ہے یا آپ کے ایک جو ممبر ہے رئیس نبیل وہ تو بقائدگی سے سی ایم سے ملتے ہیں تو آپ نے کوئی اس کے اوپر کارروائی بھی پارلیمانی لیڈر ہونے کے نہ تھی نہیں ان پہ کیا کارروائی کرنی چاہیے وہ ہماری طرف بھی تو ہوتے ہیں ٹکٹ یہ چھ افراد اگر نون لیگ کے ملے تو انہوں نے تو کہا کہ یہ ہماری پارٹی سے دوبارہ ٹکٹ نہیں لیں گے نون لیگ جو ہے نا اس کا سوچنے کا اور انداز ہے پیپلز پارٹی کیا پکے جہلے ہیں تو یہ جو پروچ ہے کہ مختلف پارٹیوں میں لوگ جاتے ہیں اور پھر واپس پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ نا پسند کرتے ہیں میں نا پسند کرتا ہوں تو پارٹی لیڈرشپ کے سامنے کہتے ہیں دیکھیں یہ جو پاکستان کی سیاست ہے عمران خان بڑا بنتا تھا اور کہتا تھا کہ میں لوٹے نہیں لوں گا اور میں کسی لوٹے کو نہیں دوں گا آج کتنے ایک اس کے نظریاتی لوگ ہیں اس کی کیبنٹ میں یا اسیملی کے اندر کوئی نظریاتی آپ کو نہیں نظر آئے گا پاکستان کی سیاست کے اندر تو سو ڈیڑھ سو آدمی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی پے رول پہ ہے وہ کان سے پگڑ کر جدر مرضی بھیج دیں وہ چلے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی حال ہی میں ایک بات افوا ہے ذیر گردش وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے خاص طور پر مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بات کی اپنے ایک ٹوئٹ میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ڈیل ہوئی تو آپ پارٹی میں اتجاجاً کوئی بات کہہ دیں گے ہماری ڈیل ہو ہی نہیں سکتی جی یہاں پر اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ کوئی سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے جس وقت زہداری صاحب نے ایکسٹینشن دی ہوگی کیانی صاحب کو اس وقت پر آپ نے تو بڑا اتجاج کیا ہوگا بڑی تکلیف تھی سارا کچھ بڑی دکھ کے ساتھ برداشت کیا تھا ہم نے قطن نہیں دینی تھی ہاں میں نے عرض بھی کی انہیں میں نے کہا یہ مجھے ناپسند ہے دیکھیں ہر بات پر پارٹی نہیں بدلی جا سکتی کہ کوئی ایشو ہو اور اس کو لے کہ میں پارٹی بدل دوں میں اپنی پارٹی میں رہ کے جتنی میری احسیت ہے میں اس کے مطابق اتجاج بھی کرتا ہوں باقی فیصلہ قیادت میں کرنا ہے میں نے انہی کے ساتھ رہنا ہے انہی کے ساتھ چلنا ہے کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں پہنچے لوگوں تک یہ پہنچنا بہت ضروری ہے دیکھیں لوگوں تک تو ہر بات پہنچنا ضروری ہے اور پہنچانا کس نے آپ لوگوں نے پہنچانا ہے آپ پہنچانی شروع کر دیں ہم کہنا شروع کر دیں گے ہم جو بھی کہتے رہے جب آپ نے پہنچانا ہی نہیں ہے ہمارے کہنے کا کیا فائدہ بہت شکریہ موسیقی